بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ سپاہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے اثر سے وقت تیزی سے سورج جلنے کی طرق گزر رہا تھا سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردہ تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شہد شکار پر نکل آئی تھی اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پونڈ بوئے بیٹھے تھے کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچ پہنچ چکا ہے اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا وہ ریچ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ذرف دے چکا تھا اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبالتی اور تیر کمان میں لگاتی شہد بہت دیر ہوت جاتی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پی تر پی تین تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مزارہ کوئی جنگ جو سپاہ سالار ہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی ازار تشکر کے لیے اپنا تعرف کرواتی ہوئی بولی میرا نام سمتری ہے میں جیپور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا شکریہ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی عالی عوضہ دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا سمرتی شہد یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربرائے عالی سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خوشک ہو جاتے ہیں حضرت سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ نے مقتصرا اپنی شناک زہر نہ کرتے ہوئے کہا جی کسی اور فوجی کا سپاہی ہوں چلیے معترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو شہر اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی شہزادی سمتری جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کی خردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیرہن مختلف جگہ سے چھلی ہو چکا تھا شہزادی تقاور سے چور ہو چکی تھی سلطان شہزادی کو ایک سکت پتھروں اور درختوں کی اوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شہزادی آپ عیدے آرام کر لیں رات کی تاریخی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تاغیر کے آثار ہیں اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے صبح ہو جائے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سگوں سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے پیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مانیہ خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یہ اوڑ لیں شہزادی نے بلا جھجک چادر اڑی اور ٹیک لگا کر درخت کی اوڑ میں پھون پسار لیے اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے بلا آخر آگ جل گئی اس روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجہت والا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے شہزادی سے خطا نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے شہزادی کو جھٹکا لگا اور یہ تو مسلمان لگتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کام گئی کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں یہ تو لٹیرے ہیں گئیں بینس بکری سب کا ماس کھتے ہیں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اگلے ہیلمے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی اگر یہ اتنا ہی صفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریش سے نہ بچا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اتمنان اور یقین سے بھر گیا سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زارو کتار رونے لگے روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹے پر رکھ کر اس کو دبا دیا شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ نوجوان مرد مجھ سے غفتگو میں بے تقلف نہیں ہونا چاہتا صبح سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کی سپائی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سگے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے بلا آخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے شہزادی ہاں دیکھتے ہیں گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیاؤں کو بلاوا بھیجا مکھیاؤں اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا شہزادی نے کہا ہمیں دو برک رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خوشک اناج اس سپائی کو دیا جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اج نبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر آخر تم کس مٹی کے بنے ہو ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم گردتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں انام اور اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صحابہ زخم اس لیے گردتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے در کی طرف رہے آپ کی طرف نہ بڑھے شہزادی نے کہا کیا تمہیں یہ موقع گوانا چاہیے تھا ہم سے خلوط میں ملاقات کیلئے لوگ اپنی ریاستیں دست بردار کرنے کو تیار ہیں سلطان نے کہا شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کی جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں شہزادی یہ جواب سن کر اس سپائی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگو محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثب ہوئی بنا نہ رہ سگی جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی شہزادی نے کہا اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نقاب اڑا تیر ترکش کندے پر ڈالے تروار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپاہ سالار آزم اور سلطان باشا ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایر لگا دی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اجل ہو گئے اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے آج ان کے نقشے قدم پاک ہم سب کے لئے راہ نجات ہے میرے پیارے دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ